اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری بہن نے یہ سواد کی تحقیق کروائی ہے یہ جو کلمات ہیں اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کتیر وسبحان اللہ بکراتم وعزیلا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ بالکل صحیح کلمات ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1358 ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ہماری سروائیت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کتیر وسبحان اللہ بکراتم وعزیلا ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بہت زیادہ اور تسبیح اللہ ہی کے لئے ہے صبح و شام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو بعد میں پوچھا کہ فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے حصول میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی کہ ان کے لئے آسمان کے دوازے کھو دیئے گئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنیں اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا تو یہ ایک کلمات نماز میں صورت الفاتحہ سے پہلے پڑے جاتے ہیں یعنی آپ نے تکبیرِ تحریمہ پڑی پھر اللہ تعالیٰ کی سناب بیان کی یعنی کہ سبحانک اللہم عبابِ حمدِقَ وَتَبَارَكِ اسْمُكَ وَتَعَلَىٰ جَتُقْ پھر آپ کہیں اللہ اکبر کبیر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَثِيرًا وَسْبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَسِيلًا پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر صورت الفاتحہ شروع کریں تو جب تعالیٰ اس طرح سے آپ پڑھ لیتی ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ شیطان آپ کو وسوسے میں نہیں ڈال سکتا ہے اس کا ترجمہ میں میں پڑھ دیتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردوس سے اور اس کی پھونک سے اس کے تھدکارنے سے اور اس کے چکا مارنے سے چاہے تو آپ یہ سارے اطرح پڑھ لیں چاہے تو صرف عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر صورت الفاتحہ شروع کر لیں اور جو میں نے آپ کو کلمات کی فضیلت بتائی اللہ برکبیرہ کی تو وہ کبھی پڑھنا مت بھولیے کوشش کیجئے کہ آپ ہر نماز میں اس کو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ